دنیا نیوز اس کی حمایت کر رہے ہیں ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں دوہرے میار کے قائل ہو چکے ہیں جسے کھلے عام مایوب قرار دیتے ہیں بند کمروں میں وحی کرتے ہیں مسئلہ صرف ثقافت یا فہاشی کا نہیں بات ہمارے روئیوں کی بھی ہے ہمارے معاشرتی تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں تیہ کر پائے کہ کلچر کہاں ختم ہوتا ہے اور فہاشی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے آزاد حیالی فہاشی اور بے حیائی کچھ اس طرح سے گڑمٹ کر دی گئی ہے کہ ایک ہی ملک میں اس کے الگ الگ پیمانے اور مختلف میار ہیں اور تو اور قوانین بھی الگ الگ ہیں کہیں تو کوہستان کی طرح گھر کے اندر تعلیہ بجانا ایسا جرم ہے کہ جرگے کے لوگ پانچ لڑکیوں کے قتل کا حکم سادر کر دیتے ہیں اور کہیں عوام کے سامنے پرفارم کرنا بھی کلچر کی پروموشن تصور کیا جاتا ہے کہنے کو تو آج قومی اسیمبلی نے وادیوں پاٹا کے پہاڑوں بلوچستان کے ریگزاروں اور سندھ کے دہات میں نظر نہیں آتا اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ ایک ہی ملک میں الگ الگ قوانین کا راج ہے جب کوہستان میں پانچ لڑکیوں کو قتل کیا گیا تو سب چپ بیٹھے رہے اور اس کا نوٹس سپریم پورٹ نے لیا لیکن آج جب کافلی کے کلچر شو کی ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کا آج نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے اسی حوالے سے بات کریں گے مزید بات کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں فرزانہ باری صاحبہ ساماجی کارکن ہے یہ کوہستان ویڈیو اس کیس سے بھی ان کا بہت قریبی تعلق ہے فرزانہ باری صاحبہ دو ویڈیو آپ کے سامنے ہیں ایک کوہستان کی ویڈیو اور ایک آج کافلی کے کلچر شو کی ویڈیو کسے بے ہیائی کہیں گی کسے فہاشی کہیں گی اور کسے نامناسب دیکھیں یہ اس کا فیصلہ جو ہے کرنا کہ کیا فہاشی ہے اور یہ اس کو سٹینڈر آئیز کرنا تو یہ سنہ ایمپوسیبل بات ہے ظاہر ہے کہ ڈانس مثال کے طور پر جو ہے وہ آرٹ کی ایک بہت ہائی اس کی وہ شکل ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر ڈانس کو جس طریقے سے کیا جائے اگر ڈانس کو ایک آرٹ کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں یا آرٹ آمڈانس جو ہے وہ ایک جسمانی نمائش کے لیے ہو رہا ہے تو دونوں طرح کے ڈانس سے تو فرق ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک ہائیر فارم آف آرٹ ہوتی ہے اور ایک پاپولر فارم آف آرٹ ہے مگر ایشو یہ ہے کہ میں نے ویسے یہ کیونکہ ویڈیوز آتی طور پر نہیں دیکھی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے آرٹ کے جو بھی شکلیں ہیں ظاہر ہے کہ آرٹ کا ایک جو ہائیر فارم ہے اور ایک جو پاپولر فارمز ہیں اور اس کے درمیان ڈیفرنٹ اس کے وہ لیئرز ہوتی ہیں تو وہ ساری ایک سوسائیٹی کے اندر مطلب وہ جس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے مطابق لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ فہاشی اور یانی یہ سٹینڈرز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی سوسائیٹی کے اندر مطلب آپ اس کو مقرر نہیں کر سکتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کیونکہ ایک چیز جو ایک بندے کو فہاشی یا اور یانی لگتی ہے وہ شاید سب کو وہ کسی اور طبقے میں وہ فہاشی یا اور یانی وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اگر وہ اس کو اسی طرح انجوائیمنٹ کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو ٹیسٹ ہے مطلب آرٹ اور کلسر کے اندر جو آپ ٹیسٹ دیولپ کرتے ہیں لوگوں کا مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اگر کلاسیکل دانس دیکھا ہی نہیں جاتا اور صرف فلموں والے ڈانس دیکھے جاتے ہیں تو لوگوں کا ٹیسٹ اکورڈنگلی اس کے مطابق ڈیولپ ہوتا ہے سسائیٹی کے اندر لیکن یہ ہے کہ اس کو کہنا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت برائی ہے یا یہ بڑا گناہ کمیٹ کیا جا رہا ہے مطلب مجھے ان چیزوں سے کافی اختلاف ہے کہ اس کو مطلب اس طرح سے آپ ریجیکٹ کریں ہاں جہاں پہ عورت کی باڈی کو بلکل ایک سیکچول آفرت کے طور کے اوپر جیسے اس طرح سے مجھے ہوتے ہیں جہاں عورتوں کو خود پیسے دے کر ان کو اپنی باڈی کی نمائش کر کے ڈانس کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو ہم فارم اف وہ ڈانس جو ہے وہ فارم اف آرٹ کلچر کے اندر نہیں آتا کیونکہ جہاں باڈی پرائنری ہو جاتی ہے اور آرٹ کی جو فارم ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے تو پھر وہ ڈانس جو ہے وہ ایک فہارشی کے زمرے میں آ جاتا ہے لیکن اگر ڈانس کو کسی بھی طرح کا ڈانس ہے اگر اس کو ڈانس کو آپ ایک فارم اف آرٹ سمجھ کے کر رہے ہیں اس میں وہ کلاسیکل لیول بھی ہو سکتا ہے وہ پاپولر لیول بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس میں کوئی فہارشی کا ایلمنٹ نکلتا نہیں ہے فہارشی کا ایلمنٹ تو کوہستان کی ویڈیو میں بھی نہیں نکلتا تھا نا فرزانہ باری صاحبہ اور آپ خود وہاں پر گئی تھیں اس کمیٹی کا حصہ رہی اور آپ نے آ کر کہا کہ وہ لڑکیاں زندہ ہیں لیکن آج تک جن لڑکوں کے بھائی بات کی جاتی ہے افضل صاحب افضل کوہستانی وہ تو کہتے ہیں کہ قتل ہوا ہے اور آپ نے خود یہ مانا ہے کہ یہ سویل سوسائیٹی کی بھی ہار ہے یہ میڈیا کی بھی ہار ہے اور یہ جنرلس کی بھی ہار ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کورٹ بھی ہار گیا ہے بلکل کورٹ میں تو میں یہاں پہ کہوں گی سنہ کہ اس وقت کورٹ جو ہے انہوں نے کوئی زیادہ ذمہداری کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ جب دوسرے قرب میں ہم واپس آئے تھے اور میں نے اس دات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ویڈیو کے جو دوسری دو لڑکیاں تھی جو ہمیں بعد میں دکھائی گئی کہ وہ ان کو ویریفائی کیا جائے کیونکہ میں نے ان کو پیچارنے میں مجھے دکت پیش آئی اور میں نے ان کی تصویریں بنائی اور میں نے کورٹ کو یہ اس وقت وہ تصویریں دی اور کہا کہ اس کو ویریفائی کیا جائے لیکن کورٹ نے کہا کیونکہ ان کے جو دوسرے مشن کی جو دوسری دو خواتین تھیں جس کے اندر ایک وہ منیرہ سبابی کی جو جج صاحبہ تھی اور ایک این پی کی جو بشرا گوھر تھی ان کی رپورٹ کی بنیاد پہ انہوں نے چیف جسٹس نے اس کو خارج کر دیا اور بعد میں کہا کہ جی ہم اگر کوئی آپ کو ایویڈنس ایسا ملے تو میں اس کیس کو بند کرتا ہوں بعد میں کھول سکتا ہوں لیکن اب جب یہ کوئیستان کیس میں اس عفضل کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد جو میں نے پیٹیشن ڈائر کی ہے کوٹ کے اندر میں نے درخواست دیئے کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اگر لڑکوں کو مارا ہے تو اس علاقے کے رواز کے مطابق لڑکیاں کسی بھی طور پر زندہ نہیں ہوں گی ان کو پروڈیوس کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے کہ کوٹ یہ اب مطالبہ کرے ایڈمسٹیشن کو کیونکہ لڑکیوں کو لائے جائے لیکن افضل کوہستانی کی پیٹیشن کو عدالت نے خارج کر دیا میری پیٹیشن کو بہت تائم گزر گیا لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس طرح سے میڈیا نے بھی اس وقت جب ایک ایشو ہوا لیکن اس پہ ہم نے شور مچایا لیکن ابھی ہمیں ہمارے لیے یہ چیز اتنی ایم ہونی چاہیے کہ ہم اس کیس کو فالو کریں اور اس کیس کی پیچھے جا کے دیکھیں کہ اگر وہ لڑکیاں خدا ناکستہ مار بھی گئی ہیں تو اس کو ان کے جو قاتل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قانون کی گریس میں لائے جائے مگر لگتا یوں ہے کہ اگر لڑکوں کو مارا ہے اور لڑکیاں بھی مار بھی گئی ہیں اور کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تو ایک طرح سے ہم پوری سسائیٹی جو ہے اس علاقے میں اس رسم کو بڑھاوا دینے میں میں سمجھتی ہوں وہ پوری ذمہ دار ہے اس علاقے میں سنا یہ رسم جو ہے یہ اور جڑ پکڑے گی اور وہاں پہ ان لوگوں کی اتنی حوصلہ افضائی ہوگی کہ پورا پاکستان جب کھڑا تھا تو تب بھی ہم نے وہی کیا اپنے رسم و رواج کے نام پہ اگر انہوں نے لڑکوں کو مار دیا اور خدا ناکستہ لڑکیوں کو بھی مار دیا گیا ہے اور اس کیس کے اوپر کچھ نہیں ہوا تو میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی پوری سسائیٹی کے لیے ایک انتہائی شرم کا مقام ہوگا اور میں سمجھتی ہوں اس میں آئندہ جو ظلم ہوں گے اس علاقے میں ہم سب ڈائریکٹلی اس کے مجرم ہوں گے اور ہمیں تھرائی جانا چاہیے جی پرسانہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید گانی صاحب بھی پاکستان پیپوس پارٹی کے رانما ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رکسانہ جمشید صاحبہ ایم اے نے پاکستان مسلمی کاف کی بہت شکریہ آپ دونوں کا سعید گانی صاحب بات ہو رہی ہے آج یہ جو ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں چودی شجاعت صاحب اور مشاہد حسین صاحب سامنے بیٹھے ہیں ایک اور معاملہ جو بڑا ایمپورٹنٹ ہے کوہستان کی لڑکیاں جن کا قتل کر دیا گیا ہے ابھی تک افضل کوہستانی یہی بات کہہ رہا ہے کوٹ نے مایوس کیا یا سیول سوسائیٹی نے مایوس کیا لیکن حکومت نے کس قدر مایوس کیا ہے ذرا کچھ کہیے گا سانہ دیکھیں یہ ایشو کافی اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا اور ابھی فوزانہ صاحب آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ وہ خود وہاں گئیں بھی اور اس کے بعد پھر ایک خبر اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی کہ شاہد اس لڑکے کی فیملی کے کچھ لوگوں کو مرڈر کیا گیا ہے کافی کوئی چار پانچ لوگوں کو اس کے بعد پھر یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا پھر وہاں سے تردیدیں آئیں اور مختلف ایک انٹروبرسیز کھڑی ہوتی رہیں تو جب سپریم کورٹ میں چیزیں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے کچھ اکامات اور فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رول اس میں بڑا کم ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی جو بھی ڈائریکٹیوز تھیں حکومت کو جس قسم کی انسٹیشنز دی گئیں جو صوبائی حکومت تھی لوکل ایڈنسٹیشن تھی میرے خلے انہوں نے اس کو فالو کیا تھا اور اس کو جس طرح سے بھی ریپورٹ انہوں نے بنائی تھی اب اگر سپریم کورٹ نے اس ریپورٹ کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اگر اس میں کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس ہی جانا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے جو اپنی رائے اس پر قائم کی وہ درست نہیں ہیں اور حقائق کچھ اس کے برقس ہیں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہیں حکومت نے تو کیا جو جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو یہ واقعات ہوئے اس میں ایساچ فیرل گرمنٹ کا کوئی رول بلتا نہیں ہے کیا کیا حکومت نے سہید غانی صاحب کیا کیا حکومت نے سٹانڈنگ کمیٹی اور ہیومن رائٹس نے کہا کہ کمیٹی بنا دی جائے اس کے بعد یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا اس کے بعد اسشو کو بھول جائے یہ کہا سپریم کورٹ نے یہ کہا حکومت نے حکومت نے تو یہ ہی کیا ہے کیونکہ ایک ہی مونٹ ہے جس میں الگ الگ کمانین کا راج ہے سرکلڈ ایریا ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے مجھے ایک بات بتائیے اگر سپریم کورٹ کسی ایک مسئلے کے اوپر اپنی کوئی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر آج کل کی حکومت میں تو میرا خیال ہے یہ تو وہ کو اب نہ کریں کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے کیونکہ اگر ہم خلاف نہیں بھی جائیں تب بھی ہمارے اوپر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اب اگر سپریم کورٹ نے کچھ کہہ دیا ہم کہیں جھوٹ کا ہے غلط کا ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر میرے اوپر ازامت لگتے شروع ہو جائیں گے جی آٹھ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے تین لڑکے ہیں پانچ خواتین ہیں جو کہ مرڈر کر دیے گئے ہیں ایک جرگے کے کہنے پہ اب جرگے کی بات مانیں گے تو ہم یہاں پر ہر طرح کا قانون کا راج ہوگا کیا یہ حکومت چاہتی ہے کیا یہ ڈیموکریٹی کی جیت ہے دیکھیں اگر اس پہ جب یہ اطلاعات آئیں کہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد کافی اس پہ تیزی دیکھی گئی ہر طرف سے اس پہ اس کو فالو کیا گیا کوششیں ہوئیں لیکن پھر وہیں سے غالباً کمیشنر نے ایک وضاعت کی تھی کہ لوگ نہیں ہوئے ہیں پھر وہاں لوگ گئے ہیں وہاں جا کر وہاں دیکھا ہے لیکن وہ صحیح حقائق سامنے آ نہیں سکے ہیں ابھی فضانہ صاحبہ خود آپ کو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جن لڑکیوں کو دیکھا ان کو کوئی شک تھا کہ یہ شاید وہ لڑکیاں نہیں ہیں اور انہوں نے تصاویر بھی بنائیں پھر سپریم کورٹ میں دی لیکن دو میمبرز اور تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس کو کچھ اور کہا اب سپریم کورٹ نے اگر کسی ایک کی بات مان لی دوسرے کے نہیں مان لی مجھے تو نہیں پتا کون صحیح تھا کون غلط تھا آپ اس کی جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے نہیں کرنی چاہیے اگر دیکھیں ہمیں کوئی آپ بتا دیجئے کہ کس طرح سے اس کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا اس میں اور کوئی راستہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ گائیڈ کیجئے ہم اس طرح سے کرنے کو سکتا ہے غانی صاحب نام سامنے ہیں جرگے جرگے کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ آرڈر دیا ان کا نام سامنے آ چکا ہے وہ میڈیا میں سب کو پتا ہے کیا آپ لوگ وہاں جا کر یہ معلومات نہیں کر سکتے کیا این پی کی حکومت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسشو کو ٹیک اپ کیا جائے مطلب ایک جان اتنی سستی ہے کہ آٹھ جانیں چلی جائیں تو آپ کہیں گے جی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کیونکہ کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تھا کورٹ نے ٹیک اپ تو کیا آپ نے تو اتنی بھی زیمت نہیں کی مجھے ایک بات بتائیے یہاں بے شمار لوگ ایسے پکڑے گئے جنہوں نے کہا جی ہم نے سو سو قتل کیوں اور حقیقتا لوگ مارے بھی گئے تھے لیکن اگر عدالت اسے چھوڑ دے پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ صاحبیوں کو کہتے ہیں کیوں سڑک پر پھر رہا ہے تو میں اس پر کیا جو دے ستوان کو سعید انی صاحب یہ تو کافی لیم ڈیفنس ہے لیکن رکسانہ جمشید صاحب ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حکومت اور عالی عدالتوں کے درمیان جس قسم کے ریلشنشپ ڈیولپ ہو گئے بدقسمتی سے ہمارے متعلق ایک رائے قائم ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ غلط بھی کہے اور صحیح بھی کہے تو ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں اور اگر ہم کسی بھی ایشو پر سپریم کورٹ کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کی طرف سے بہت شور مجھ جاتا ہے سپریم کورٹ نے کہ دیا کچھ نہیں ہے کیوں کچھ ہوا ہے ہم اس پر کہہ کریں گے میں تو سپریم کورٹ کو ڈفائے کرنے کی بات نہیں کری نہیں نہیں کہیں گے آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہوا نہیں آپ دیکھیں مجھے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو صحیح غلط کہوں جو لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ارنج کیا تھا وہ اس کا جواب دیں اب وہ بات یہ ہے کہ جو ابھی فرزانہ باری صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہر شخص کا مختلف رائے ہوتی ہے اب جیسے کوہارٹ میں ہوا وہاں کے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا کوئی جرم بن گیا جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے لیکن اس سے زیادہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کو چیزیں بری نہیں لگتی ہیں تو ہر شخص کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اور سپریم کورٹ میں یہ ایک پیٹیشن بھی فائل ہوئی تھی اسی فہاشی کے حوالے سے اور سپریم کورٹ بھی اس پر فیصلہ نہیں کر سکا انہوں نے کمیٹی بنا دی اور مختلف لوگوں کو اس میں ڈال دیا کہ آپ تیہ کر کے بتائیے کہ جی کس قسم کے پروگرامز اور کس قسم کے شوز ٹی وی پر آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے تو یہ میرا سکتا ہے کہ ایک بڑا ایک اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لبی چوڑی اور اس پر کسی ایک شخص کی فرد کی رائے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ کہوں جی مسمیلی کاف کے جو دوست کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھا صحیح کر رہے تھے انہوں نے درست سمجھا انہوں نے کیا ہے ہو سکتا مجھے ٹھیک نہیں لگا ہو ٹھیک ہے رکھتانہ جمشید صاحبہ آپ کو ٹھیک لگا جو آج ہوا کلچر شو تھا یا یہ کیا تھا آپ کیا کہیں گی پہلی بات تو یہ ہے سانہ کہ میں ابھی اس وقت آ رہی ہوں اپنے آفیس سے اور اسیمبلی سے and this is the first time that I'm listening کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا دیکھا ہے تو I'm so sorry کہ میں نہ اس وقت تھی ادھر اور نہ میں نے دیکھا ہے so I just can't say anything because right now I'm coming from Islamabad ٹھیک ہے ٹھیک ہے I understand رکھتانہ باری صاحبہ ذرا گر آپ صرف فرما دیجئے کہ یہ حکومت کا ریاکشن آپ نے دیکھ لیا اب آپ کیا کریں گی اس معاملے پہ یہ اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ جی معاملے کا کچھ نہیں ہو سکتا لوگ روز مریں گے لوگ روز قتل ہوں گے کیا کیا ہے میرے سے پوچھ رہی ہے زی نہیں یہ تو جیسے کہ غینی صاحب نے کہا ہے کہ جو ایسے آپ ان سے پہلے بات پوچھ رہی تھی about those murder cases تو اس میں سنا بات یہ ہے کہ جب کیس چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ is supreme so we have to listen whatever the courts are saying اور اس میں آپ کہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو گورنمنٹ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی جب کیس سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے so اگر سپریم کورٹ ان کو فاسی دیتی ہے جو بھی سزا دیتی ہے وہ the people جن کو جو کر رہے ہیں یہ اس کام جرم میں جن کا ہاتھ ہے جو شامل ہیں ان کو جو بھی سزا مل رہی ہے وہ کریں گے اس کے پر پورا اترنا ہے اور we have to listen to the supreme court ٹھیک ہے جی یہاں پر بریک لینے کی اجازت دیجئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیونکہ کسی کو بھی کوہستان میں مری بھی خواتین کی فکر نہیں ہے اور سپریم کورٹ سپریم ہے وہ ہی فیصلہ کرے گی باقی حکومتی عہددار کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ تو آپ نے خود ہی سن لیا لیکن یہاں پر اس وقت سب سے زیادہ important یہی ہے کہ سندھ میں کس طرح سیاست ہوگی اور باپ غلام رحیم صاحب میں join کریں گے اس بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی سندھ میں پولٹیکل کمبیک کی اور دوسری طرف ہمیں کیونکہ صرف فکر ہے نگرہ وزیر آزم کی تو اس پر بھی بات کریں گے کوہستان کی خواتین کی کسی کو فکر نہیں بریک کے بعد سیاست عجیب چیز ہے کچھ لوگ جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں وہ مستقل وہاں رہتے نہیں جو لوگ ملک سے باہر چل جاتے ہیں وہ مستقل وہاں نہیں رہتے کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب بھی اپنا واپسی کا سفر اختیار کرنے والے ہیں اور عرباب غلام رحیم صاحب واپس آ چکے ہیں سربراہ ہیں ہم خیال لیک کے ہمارے صد موجود ہیں ہمارے صد موجود ہیں بریک سے پہلے جو رکسان عجم شید صاحب بھی اور سعید گنی صاحب بھی عرباب صاحب سب سے پہلے آپی سے سوال ہے کہ آپ ملک میں واپس آگئے یقیناً اچھی بات ہے لیکن نصر صاحب لاہور میں کیا کر رہے آپ کراچی میں کیوں نہیں ہے لاہور میں میں آیا ہوں لاہور اس ملک کا حصہ ہے اور بڑا سیاسی ہمیشہ مرکز رہا ہے سیاست کا اور اس حوالے سے میں آیا ہوں کیوں لاہور میں آنا منع ہے کہ سندھ کے لوگوں کے لئے نہیں نہیں منع نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں آتے ہی لاہور گئے آپ کا کراچی سے زیادہ رشتہ نہیں ہے دیکھیں جی کراچی سے رشتہ ہے کراچی کے جو کراچی کے جو حالات ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں وہاں تو آج کل مشہور تھا کہ پہلے ہوتا تھا پاکستان زندہ آباد آج کل ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ تو اب پاکستان سے زندہ بھاگ تو ہم پہلے سے زندہ بھاگ ہیں واپس آئیں تو زندہ رہنا چاہتے ہیں اور فلحال ہم نے کہا کہ سیف ہیون جو ہے وہ لاہور ہے تو وہاں آگئے ہیں فلحال یہ لاہور پاکستان کا حصہ ہے اور میں اپنے آپ کو ہم پارٹی کا میں صدر ہوں اور میری جو انا وفا کی پارٹی ہے مرکزی پارٹی ہے تو اس میں میں آیا ہوں لاہور میں کراچی کو سیف ہیون منانے کیلئے کیا کیجئے گا ارباب علامرہین صاحب کیسے بنائیں اس کو لاہور کی طرح اگر لاہور اتنا چاہتا ہے یہ تو یہ تو سعید غنی صاحب بیٹھے میں ان سے پوچھے ہیں میرے زمانے میں سیف ہی تھا اتنا تو حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ کسی کو مطلب چینہ جھپٹی اور مار دھار اور بم اور یہ اور وہ جلاؤ گھرہ اس طرح سے نہیں تھا تو اس کا میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ آ جائے گی تم ٹھیک کر دیں گے میرے پاس تو یہ نہیں لاج ہے کہ میرے پاس ٹھیک کر دیں گے ہم میں پھر اپنا لاعمل اگر دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے بعد باوجود اگر لوگ ان کو دوبارہ الیکٹ کرتے ہیں وول دیتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو تسلیم کر لیں گے اور کہیں گے یہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کو بسم اللہ مبارک ہو اور ہم بھی سارے تسلیم خم کر دیں گے ان کو بھی جب دوسرے دنیا پوری کر رہی ہے ریکنسیلیشن سے سارے لوگ ان کے قدموں میں جو کہے ہوئے تھے تو ابھی ہم نے تو ایک اختلاف کیا ہے تھرو آوٹ ہم اپوزیشن میں آ رہے ہیں ایک دفعہ ہم لوگوں کو پلیٹ فارم ہویا کریں گے ٹیسٹ کریں گے اگر لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو بسم اللہ ہمیں پھر کیا اتراز ہوگا اگر لوگوں کو میں تو خیر پتہ نہیں آپ اس بات کو کہ کتنا وہ مانتی ہیں میں تو سمجھتا ہوں اعمال ہوکم اعمال ہوکم جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے پھر دوبارہ بھی اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے اور اللہ بھیج دیتا ہے تو پھر ہم ان کو تسلیم کر لیں گے اچھا اب آپ صاحب یہ بتائیے کہ آج جو تین لاگ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد ہوئے اس وقت انٹیرم سیٹ اپ میں ایز وزیر آزم اس میں آپ نے کہا یہ نام کہیں اور سے آئے ہیں کہیں اور سے مراد آپ کی کیا تھی کہ کہاں سے آئے ہیں ناموں کے جس طرح سے مطلب ہے بسے نام اچھے ہیں اور اگر کہیں سے بھی آئے ہیں اور اچھے لوگ ہیں نیوٹرل لوگ ہیں اور دیکھیں اس کی بات کا پتہ تو تب چلے گا جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا پہلی بات تو ڈیسیشن ہونا ہے میاں نواز شریف ان کے بیچ میں اگر ان سے اگری کر جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے بھی جو نام دیئے ہیں اب پہلی جو صاحب کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ ان کی صحت کیسی ہے کیا ہے تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے باقی وہ جو دو ججز ہیں پہلی جو صاحب پھر بھی ایک پارٹی کے سر برا ہیں تو وہ نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا باقی جو دو ججز ہیں وہ اچھے ہیں نواز شریف صاحب نے جو نام دیئے ہیں اور ان کے بھی نام میرے خیال میں کسی پارٹی میں انوازمنٹ کیا اس حوالے سے تو نہیں ہے اب بیٹھ کے تیہ کریں اور جو نیوٹرل اصل بات تو میں کہوں گا کہ جب یہ کیٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل گورنمنٹ آئے اور الیکشنز کرے اور سب لوگوں کو موقع ملے حصہ لینے کا اور مطلب لیول فیلڈ سب کو ملے الیکشن میں جائے پہلی بات تو ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو تو ٹائم ہی کم ملے گا اب یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے جمہوریت کو ٹائم دینا چاہیے اور پانچ سال اور ایک اگمنٹ سیکنڈ نبرات کو بارہ بجے تک کریں گے تو اس حوالے سے تو ساٹھ دن ملیں گے ہم تو اس کے باوجود تیار ہیں مگر لیول فیلڈ ملے سب کو اور یہ لوگ کو اتنے مطلب کنٹرورسل میرے نظر میں تو نہیں ہیں باقی اب نواز شریف صاحب اور ان کا مجھے نہیں بتا اور یہ میرے خیال میں چاہیں گے کہ ایک نیوٹرل دیں نہیں لیکن اگر اچھے نام ہے تو آپ سمجھ رہے کہ اچھے نام پیپلز پارٹی دے نہیں سکتی اور نیوٹرل لوگ ہیں اس لیے بھی یہ نام پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آئے دیکھیں میں نے وہاں بات چلی تو میں نے کمنٹس دے دیئے پیپلز پارٹی نے اگر غلطی کری لی اچھے لوگوں کی تو اب مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے بہت جو میں سن رہا تھا پیپلز پارٹی تو جن کے نام دے رہی تھی جو ہم پہلے سن رہے تھے وہ یہ نہیں تھے تو یہ اچھے لوگ اگر چلیں کسی کے کہنے پر بھی اچھے نام اگر انہیں ایک اچھا کام کیا تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ٹھیک اچھے نام دے دیئے انہوں نے اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے غنی صاحب کس کے کہنے پر یہ اچھے نام دیا آپ نے کیونکہ آپ کی اپنی سوچ تو نہیں ہو سکتی اب یہ جس شک کا اظہار عربال صاحب نے کیا یہ جواب انہی سے لیں میں تو کہہ رہا ہم نے خود ہی دیئے نام اب ان کو لگتا ہے کہ یہ اور سے ہے تو ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کس کے کہنے پر بھی اچھی بات ہے بس کچھ دو کچھ لو پالسی اب ریمیننگ ہے نون لیگ اور پاکستان بیپس پارٹی کا مقمکہ ہو جائے گا نام حفیظ شیخ صاحب کا فائنل ہو گیا کیا یہ بات سچ ہے یا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے سنب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس کا نام فائنل ہو گیا ہے اور جو آپ مقمکہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے نامناسب اس لیے ہے کہ یہ کونسٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے آپس میں بات چیت کرنی ہے اور ہم نے تیہ کرنا ہے کہ کس کو کیٹیکر پرائمیس پر ہونا چاہیے اگر ہم نہیں کر سکتے پھر ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر الیکشن کمیشن کرے گا یہ مختلف سٹیپس ہیں جو آئین میں دیئے گئے ہیں تو اب اس کو مقمکہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ نام مناسب ہے اور نام تو جو ادھر سے آئیں وہ بھی ان کی کوئی پارٹی کے عدیدار نہیں ہے جو ہماری طرف سے آئیں وہ بھی کسی پارٹی کے عدیدار نہیں ہے تو کوئی بھی ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے رکسانہ جمشید صاحبہ آج شیخ وقاس اکرم صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے یہ بات کافی دونوں سے چل رہی تھی رومرز تھے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں آج فائنلی اس کا فیصلہ بھی ہو گیا بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن چودری شجاد صاحب سے آج یہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم الیکشن سے پہلے سپرائز دیں گے یہ سپرائز آپ جانتی ہیں کیا ہے یا آپ کے لیے بھی سپرائز ہی ہوگا یہ جو شودری صاحب نے بات کی ہے یہ انشاءاللہ دہ پارٹی اور ہم لوگ جو پارٹی کے ساتھ سنسیر ہیں we will prove this اور جب وقت آئے گا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کونسی سپرائز کی بات کی ہے جہاں تک شیخ وقاس کا تعلق ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان جو پانچ سال تک پارٹی سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے چودری صاحب نے اسے فل منسٹر بنا دیا اس نے تمام جتنے بھی مفاد حاصل کر سکتا تھا پارٹی سے وہ اس نے کیے اور آج جب چوبیس گھنٹے پہلے اسے پتہ چلا ہے کہ پارٹی میں کوئی خرابی ہے پارٹی تو خراب تھی اور مجھے تو فورا نون کو جوائن کرنا تھا یہ آج اس کو خیال آیا تھا پانچ سال تک وہ کیا کر رہا تھا پانچ سال تک یہ کاف لیگ چودری شجاعت بہت شاندار آدمی بہت اچھی پارٹی اور سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا ایف فیلٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی پانچ منٹ کے اندر اندر نون کو سمجھ بھی لیا نون اچھی بھی ہو گئی تو فورا ہم نے نون کو جوائن کر لیا تو دیکھیں یہ فسلی بٹے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ملک کی مفاد کے لیے وہ یہ حرکت کر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اسیمبلی میں پہنچنا چاہتے ہیں اور کیوں پہنچنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنا مفاد اٹھانے کے لیے اور اس قسم کے فسلی بٹے رہے ہیں ہر پارٹی میں پائے جاتے ہیں ہم چودری صاحب کے ساتھ ہیں چودری صاحب کے ساتھ رہیں گے ایک مجہ ہوا جنہی صدیان اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے اور جہاں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے جس وقت بھی یہ ملک کسی مشکل میں پڑا ہے تو کس کو آواز دی ہے چودری صاحب کو آواز دی ہے اگر آج چودری صاحب ان تمام معاملوں میں نہ جاتے جہاں پہ آپ کے آئے ہوئے تھے کیا نام ہے ان کا سرپرائز پہ بتاؤں آپ کو کیا سرپرائز ہوگی ہے جی کیا سرپرائز ہوگی میرے خیال میں اب ایک سرپرائز رہ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے والی صرف اس سے زیادہ اور کیا سرپرائز ہو سکتی یا نون سے ملنے باقی دور سرپرائز تو کوئی نہیں مگر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لیگیوں سے ملنے کا اتفاق ہونے کا طبق گزر گیا نا ہم لیگی نہیں اب جیسے کہ ارباب صاحب کے تماشا دیکھیں نا کہ سارا وقت تو یہ باہر رہتے رہے ہیں اور آج آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کب تائم رہے گئے ساٹھ دن رہے گئے نہیں تو آپ جب مل جائیں گے پیپلز پارٹی سے ہوں تو ہم کیا کریں گے اور آج ساٹھ سال کو کیوں گے ساٹھ دنوں کے لیگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں جیتنا تھا رہنا تھا آپ کاتل لیگ سے بڑے وہ موجود ہونا کراچی کو ٹک کریں کراچی کو سیف کریں کراچی سے باگ کے لاہور میں آگے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے تو کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے نہیں لیکنی رکھ سالا لاہور بھی ساہتو آپ کی لاہور میں رہ رہے ہیں آپ کراچی چلی جائیں نہیں شیکھ بکاس اکرم کے علاوہ بھی باپ سار ایک منہ میں جب ایک سارا اور سرپرائزز یہ آنی ہے دو چار اور آنے دیکھیں دی جتے بھی ہیں تمام لوگ اپنا اپنا فائدہ اٹھا کے سب لوگ گئے ہیں سب لاسٹ مومنٹ پہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اتنے عرصے چودی صاحب کیوں اتنے اچھے تھے پانچ سال ہماری پارٹی سے فائدہ کس لیے اٹھاتے رہے ہیں نہیں ہم خیال لیگتے ہیں آپ نے بہت اچھا قبل ہوگی جو بھی ہے جو بھی یہاں سے گیا ہے دیکھیں جی جو بھی کہیں جو عزت جو وقار اپنی پارٹی میں ہوتا ہے وہ آپ کو دوسری پارٹی سے نہیں مل سکتا اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا تو دس اس اپسولینٹلی روگ سنا صاحبہ یہ ہوا تھا کہ چودری صاحبان نے جو اتاعت کیا تھا پیپلز پارٹی سے وہ صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ نکل رہتے مجھے انہوں نے خود بتایا تھا انہوں نے کہا کہ اگر میں پیپلز پارٹی سے جوائن نہیں کرتا تو میرے لوگ نکل جاتے ہیں فیلال انہوں نے وزارتوں کے آسرے پہ ان کو بچا لیا تھا اب وقت ختم ہو گیا یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں فصلی بٹیرے بھی ہیں مفاد پرست لوگ بھی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ تعریفیں کر رہے ہیں تو این وقت پہ آپ جو کر رہے ہیں باتیں مگر ہمارے ملک میں لوگ ایسے ہی ہیں تو اب کیا کریں ہمارے ملک میں ایسے ہی لوگ ہیں کیا یہ سپرائز یہ ہے سرید گانی صاحب کہ وہ پاکستان بیپس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے کیا آپ ایسے پٹ کر لیں گے چودری صاحب کو کیوں نہیں ایسے پٹ کر لیں گے سر مجھے نہیں پتا کہ چودری صاحب کو شامل ہوں گے اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہماری الیکشن میں اتحاد کی بات چیت چل رہی ہے سیٹ ایجسمنٹ ہوگی کئی سیٹوں پر اور وہ کوئی خفیہ چیز نہیں اعلان ہو رہی ہے اور وہ ہمس پر کر رہے ہیں سرپرائز کیا ہے ایلیکشن کی بات چیت نہیں یہ دن لکھائیں کہ کارپ لیگ میں لوگ ہی نہیں رہے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم نے پارٹی میں شامل ہونا تھا پارٹی کو ایک ہی بنانا تھا تو ہم نشان تیر کے نشان پر ایلیکشن لڑتے ہیں لیکن الحمدلہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا نشان سائیکل ہے اور سائیکل ہی رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سائیکل کس طرح اپنا جیت کے آئے گی اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا آپ صرف وقت کا انتظار کیجئے انشاءاللہ سائیکل کول یہ تیری لگے گا اور پنچر کر دے گا سائیکل کو کسی اپنے تیر سے زخمی ہوں گے یہاں پر ارواز صاحب مجھے زیادہ دیجئے بریک لینی ہے کیونکہ پہلے تو نارا تھا آجانی بیجا سائیکل تھے اور اس سائیکل پہ کتنے لوگ سوار رہیں گے اور کتنے لوگ سائیکلز اتر جائیں گے الیکشن سے پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمیں جوئن کیجئے Welcome back to یقین ہمارے ساتھ موجود ہیں عرباب غلام رحیم صاحب رکسانہ جمشید صاحبہ اور سعید غانی صاحب سب سے پہلے سعید غانی صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ ظاہر ہے جو پروسیجر فالو ہونا ہے نگرہ وزیراعظم کے پورا پروسیس جو ہوتا ہے اس میں آرٹیکل 2.224A کے مطابق 19 تک تو ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ پارٹیز مشاورت کر کے ایک متفقہ نام منظور کرنے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کس فیز تک یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہونا ممکن ہو جائے گا میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ پہلے ہی سٹیج میں کوئی نے کوئی ڈیسیشن پہ ہو جائے گا اور کوئی کنسنس پہ بن جائے گا کوئی مجھے زیادہ بڑی پرولم اس میں نظران گیا کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ ڈاکٹر ایشت حسین پی ایج دی معاشیات ورلڈ بانک کت سے تعلق اس کے بعد آئی ایم ایف کے بار میں بار بار بات ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو پیسے لینے پڑیں گے ورلڈ بانک ایک افیشل کا ریکارڈ پہ کہنا کہ چھے سے نو بلین ڈالرز پاکستان کو ضرورت پڑ سکتے ہیں سال سے آخر سے پہلے تو کیا یہ ہم تھوڑا سا اس لیے حفیظ شیخ اور اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کو کنسیڈر کیا ایک چیز ذہن میں رکھے سنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ جو اور اتحادی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا بھی نکتہ نظر ضرور اس میں شامل ہوگا اب اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں یہ نام کیوں دیئے گئے ہیں کیونکہ میں ان میٹنگز کا حصہ نہیں رہا ہوں تو میرے پاس اگزیکٹ انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ جتنی جماعتیں ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہیں ان تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا ہوگا اس کے بعد یہ نام سامنے آئے ہوں گے اور غالباً کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسے نام سامنے نہ لائیں جن کے اوپر یہ اتراز ہو کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کے اندر دیں یا کسی طرح سے یہ کیٹیکر سیٹ اپ پر رہ کر حکومتی اطاف کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اب ایسے ناموں کو سیلیکٹ کریں جس پر چار پانچے جماعتیں جو حکومت میں بیٹھیں ان کا بھی اتفاق گرائے ہو جائے اور جو سامنے اوپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو بھی کوئی اتراز نہ ہو تو اس طرح سے شاید یہ نام چنے گئے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے تین ناموں سے کسی پر اتفاق ہو جائے گا یا چودہی نصار صاحب کے کسی نام پر ہو جائے گا لیکن مجھے یہ یقین نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک پر ہو ضرور جائے گا سندھ میں کیا ہوگا ارباہ غلام رہیم صاحب کوئی اپسیٹ ہوگا کہ ہم کوئی دیکھیں گے کہ سی ایم اور جس طرح سے بات کی جاری ہے کہ بجاب میں تو ان کی مرضی کہا جائے گا سندھ میں کیا ہوگا دیکھیں جی مجھے میں اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ تو باقی پارٹیاں تو بعد میں اپوزیشن میں آئی ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے میرا رائٹ بنتا تھا میری ایک دفعہ رحمان ملک صاحب آئے ان سے بات بھی ہوئی تھی ان کی خواہشات تو میرے ساتھ بھی یہ تھی کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں مگر آپ نے چیف منسٹر ہمارے پیجوانا وہ کرنائے گری میں نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو کنسنسس سے بہتر آدمی ہوگا آپ جو کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام کہیں اور سے آئیں جو مجھے پتا تھا ان کی نظر تو فریال ٹالپور صاحبہ اور ٹپی سے آگے جاتی نہیں ہے اگر ان کا بس چلتا تو پرائم منسٹر فریال ٹالپور صاحبہ ہوتی ہوں چلی مسٹر ٹپی صاحب ہوتے مگر یہ نہیں ہو سکا ہے اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو کولیشن پارٹنرز ہیں چودری صاحب نے تو چودری صاحب نے تو اپنا نام دے دیا کہ مجھے پرائم منسٹر بناو تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ساروں کے ہمارے کولیشن پارٹنرز یہ کنسنسز کے نام ہیں یہ نام تو چلیں جو بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ سیریس تو یتنے تھے کہ بھئی پہلے سے بندہ تیہ کرتا ہے ہفتہ پندرہ دن پہلے تیہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب آرمی میں یا اور دپارٹمنٹس میں ٹیک آور ہنڈ آور ہوتا ہے تو پندرہ بیس دن پہلے ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ بن رہے ہیں وہ اپنی کیبنیٹ کے کوئی کوئی ڈیسیشنز ہوتے ہیں یہ تو آپ کا جو ساٹھ دن کا پیریڈ ہے یہ تو ان ناموں کے جگڑوں میں اور کیبنیٹ کے جگڑوں میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کون کچھ کون نہیں ہے کس کے پاس جائے تو یہ اسی میں لگ جائے گا بہتر یہ ہوتا ہے کہ ویلنٹ ٹائم یہ سارے ڈیسیشنز کر لیے جاتے اس کے بعد جیسے ہی لیکن ارباب صاحب آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر سندھ میں کیا کار کردگی دکھا پائیں گے ایک منٹ جی ایک منٹ آتی ہوں آپ کے پاس جی ارباب صاحب دیکھیں جی میں نون لیگ سے ہماری میری اپنی پارٹی ہے میرا ایک اپنا ایمیج ہے لوگوں میں ساڑھے تین سال میں نے گورنمنٹ کی ہے میں اس بنیادوں پر سندھ میں جاؤں گا نون لیگ بھی ہمارے ساتھ ان کا سیٹ ریجسمنٹ کا فیصلہ ہے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے لوگوں کو دیکھیں جی میں اپنی کار کردگی کا تو چلیں بات کریں گی کریں گے لوگ ان کی پانچ سالہ کار کردگی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں ریسپانس دیں گے اگر ہم لوگوں کو جا کے سمجھائیں گے اور لوگوں کو منت سماجت کریں گے اگر نہیں سمجھتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جیسے کہا گیا تھا اللہ ہی حافظ ہو گیا تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ان کے لوگ یہ آپ سولہ تاریخ کو دیکھیں ان کی اسیمبلی اور یہ ٹوٹنے دیں پھر یہ خود ان کے لوگ کدھر جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جی جیسے جیسے کاف لیگ سے ابھی لوگ نکلے نا اتحاد مطلب کاف لیگ سے لوگ نکلنا شروع اب ایک پارٹی کو منسٹیاں دے کے انٹریکٹ رکھنا یہ تو کوئی بات نہ بنی نا کہ جی منسٹیاں دے کے ہم نے انٹریکٹ رکھا اب ٹینوئر اینڈ ہو رہا ہے سنہا میں اپنے فائدے لے کے بھاگ رہا ہے جی 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 ایک سیکھنا پاپ صاحب جو بات ابھی عرباب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عدی فریال کو یا عویس مزفر صاحب کو بنا دیتے چیف منسٹر و پرائم میسٹر بدقسمتی سے ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے الیکشنز جیتنے کے لیے اپنی مرضی کے کیرٹیکر سیٹ اپس بنائے اس حکومت اور اس پارلیمنٹ کو آپ یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ ہم نے ایک ایسا میکنزم بنا دیا جس کی وجہ سے کسی کی خواہش اور مرضی کا عاد بھی نہیں آ سکتا اور کنسنسس کے لوگ آئیں گے الیکشن کمیشن کو ہم نے اختیارات دیئے جب ارباب صاحب بنے تھے اس وقت کبھی اختیارات نہیں دیا گئے جب ارباب صاحب بنے تھے اس وقت کے اٹیکر نظام کس قسم کا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ووٹر لسٹیں کس قسم کی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں انتخابات کس طرح کرائے گئے کہاں کھاں کھاں میں نتائج تبدیل کی کہ وہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاتا ہوں کہ یہ کوئی چیز اس قسم کے نہیں ہوئی نتائج تبدیل ہوتے تو آپ الیکٹرو کے ہاتھیں کیا اگر نتائج تبدیل ہو جاتے آپ نے تو قبول کیا اس لئے آپ جیت گئے تھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ارباب صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سندھ میں لوگ پتہ نہیں ہماری کارکردگی دیکھیں گے اگر ہماری کارکردگی اتنی بری ہوتی نا تو یہ پچیس تیس پارٹیوں کو چونچوں کا مربع نہیں بنانا پڑتا یہ سارے کٹھے ہو کے پہلے بھی اس پارٹی کے سامنے لڑتے رہیں اور اس مرتبہ پھر لڑیں گے پہلے بھی ہاریں اور دوبارہ آ رہیں گے چلیں یہ لڑائی تو آپ ایلیکشن دے پہ ہوگی اور یہ ووٹ کس کو ملے گا مجھے اس بات کا مجھے اس بات کا علم ہے کہ سومرو صاحب کو بھی سینٹر بنایا گیا اس کا نام کنسیڈر ہو رہا تھا چیم اسٹری کے لیے وہ ٹپی صاحب کو تو شاید بھگایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ارباب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ سائیس گنی صاحب یہ یقین کے ساتھ کہ آپ سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کل نیشنل اسیمبلی کا آخری اجلاس ہوگیا ہے کل حکومت کا آخری دن سولہ کو اسیمبلی سہلیل اس کے بعد نگران وزیراعظم نگران سیٹ اپ پر بات چیت یہ سب ہونا باقی ہے پھر ووٹ ڈالنے کا وقت آ جائے گا اس پہ آپ کیا کیجئے گا وہ دیکھیں گے لیکن ہمیں اجازت دیجئے واپس چلیں گے دنیا نیوز کی جانے